بہلول بازار میں نے اپنی موت کا سامان خود اپنے ہاتھوں کیا ہے وہ بولا بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے بہلول نے استفسار کیا کیا بتاؤ جناب اپنی ہماکت کا حال اپنی زبان سے کس طرح کہوں دراصل ہوا یوں کہ حاکم کوفہ کی خدمت میں کسی نے ایک بے حد خوبصورت گدہ پیش کیا سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت عالی نسل کا گدہ ہے کوئی کہتا تھا کہ اسے خوبصدایا گیا ہے کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت چاکو چوبند اور مستعد ہے میرے موں سے کہیں نکل گیا کہ یہ گدہ تو اتنا دانشمند ہے کہ اسے پڑھایا بھی جا سکتا ہے بس میرا اتنا کہنا تھا کہ حاکم کوفہ نے میری بات پکڑ لی میرے مخالفوں نے اسے اور ہوا دی یہاں تک کہ حاکم کوفہ نے مجھے حکم دے دیا کہ میں گدے کو پڑھاؤں اور اپنا کال سچ کر کے دکھاؤں اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو مجھے اناموں اکرام دیا جائے گا اور اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میری گرتن مار دی جائے گی میں سخت مصیبت میں ہوں بھائی بحلول میری جان پر بنی ہے خدا کے لیے کوئی صورت پیدا کرو کہ میں بچ جاؤں بحلول بولا بھائی غم نہ کر میں تجھے ایک ترقیب بتا دوں گا آگے جو اللہ کو منصور مقررہ مدد بعد حاکم کوفہ نے اسے طلب کیا وہ گدے کو لے کر اس کے دربار میں پہنچا سارا دربار بھرا ہوا تھا اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ پڑا لکھا گدہ کیسے اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے اس شخص نے گدے کے سامنے کتاب رکھی گدہ صفحہ الٹنے لگا آہستہ آہستہ وہ تمام صفحے الٹ گیا اور جب کتاب بند کر چکا تو اس نے زور سے پکارا دھینچوں 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 حاضرین اور حاکم حیران لہ گئے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ گدہ تمام کتاب پڑھ چکا ہے اور اپنی زبان میں اس کا اعلان کر رہا ہے حاکم نے اس شک کو باری انام و اکرام دیا وہ خوش خوش واپس آیا اور بحلول کی خدمت میں پہنچا جناب شیخ بحلول یہ انام و اکرام یہ سب آپ کا حق ہے اگر آپ مجھے وہ ترکیب نہ بتاتے تو میں اپنی جان سے بھی جاتا نہیں بھائی یہ انام و اکرام تمہیں ہی مبارک ہو میں نے تو صرف ترکیب بتائی تھی گدے کے ساتھ محنت و تم نے کی بحلول نے بے نیازی سے کہا قریب ہی کھڑا ہوا ایک شخص بولا بھائی وہ ترکیب کیا ہے جس نے گدے کو ساری کتاب پڑھوا دی وہ شخص ہسا اور بولا اب تو میری جان بچ گئی ہے سو اس ترکیب کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں کہ جس کو اپنے گدے کو پڑھوانا ہو وہ اس طریقے سے پڑھائے ہاں بھائی بتاؤ دوسرا شخص پوچھنے لگا سنو وہ کتاب جو گدے کو پڑھانی ہو اس کے درمیان جو رکھ دو گدے کو دن بھر بھوکا رکھو اور شام کو وہی کتاب اس کے سامنے رکھ دو بھوکا گدہ کتاب کے صفے اُلڑتا جائے گا اور جو کھاتا جائے گا اس طرح آٹھ دس دن یہ عمل دہراؤ گے تو گدہ اس کا عادی ہو جائے گا کہ اس کی خوراک کتاب کے صفوں کے درمیان ہے اب جس وقت بھی گدے سے کتاب پڑھوانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اسے بھوکا رکھو اور کتاب کے درمیان جو بھی نہ رکھو اب گدہ یہی سمجھے گا کہ صفوں کے درمیان جو رکھے ہوئے ہیں وہ بھوک سے بیتاب ہو کر صفے اُلڑتا جائے گا آخری صفے تک جب اسے جو نہیں ملیں گے تو وہ ڈینچون ڈینچون کر کے اعلان کر دے گا کہ اس نے ساری کتاب پڑھ لی ہے موسیقی